موسیقی اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات لوگ حق کے رائے دہی استعمال کرنے پولنگ سٹیشنز پہنچ گئے الیکشن کمیشن کا عملہ موجود نہ ہونے پر ووٹرز کا برہمی کا احسار جماعت اسلامی نے مختلف پولنگ سٹیشنز کے باہر احتجاجی کیمپ لگا دیئے بلدیاتی الیکشن سے بارہ روز پہلے یونین کیانسلز کی تعداد بڑھائی گئی وفاقی حکومت کا کنڈکٹ کانون سے متصادم دکھائی دیتا ہے وضاحت موجود نہیں نئی مردم چماری نہیں ہوئی تو آبادی بڑھنے کا اندازہ کیسے لگایا گیا آئینی دفعہ سے کوئی فرار ممکن ہے نہ کوئی ریائے دی جا سکتی ہے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری عدالت کا حکم سر آنکھوں پر لیکن فیصلہ قابل عمل نہیں ایک ہزار پولنگ سٹیشنز کے انتظامات ناممکن اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے چار سے پانچ ماہ درکار ہیں وفاقی دار و حکومت میں تھریٹ الٹ ہے کچھ روز پہلے حملہ بھی ہو چکا ہے وفاقی وزیر داخلہ اسلام آباد میں آج بلدیاتی انتخابات نہ کرانا عدالتی حکم کی کھلی توہین امپورٹڈ حکومت عوام سے خوفزتا ہے جہاں الیکشن ہوتا ہے وہاں سے بہانے بنا کر بھاگتے ہیں بزدل حکمرانوں میدان میں آؤ اور تحریک انصاف کا مقابلہ کرو اصد عمر کی للکار الیکشن کمیشن کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ عدالتی احکامات کے باوجود انتخابات روک دیے گئے ووٹ سے خوفزتا حکومت کٹ پتلی الیکشن کمیشن کے سامنے مل کر عوام اور آئین کا مزاق اڑا رہی ہے عدالت اپنے فیصلے پر عمل درامت کرائے اور تحرین عدالت کی کاروائی کی جائے فواد چونتری عدالتی حکم پر عمل کی صورت پر شہر اقتدار کی 101 یونین کاؤنسلز میں پالنگ ہوگی 10 لاکھ سے زائد ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے 1049 پالنگ سٹیشنز پر 14430 اپرات اور مشتمل عملہ ذمہ داریاں نبھائے گا اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے عدالتی فیصلہ خوش آئند عوام کو ووٹ کے ذریعے مقامی قیادت منتخب کرنے کا موقع ملے گا کر اب ٹولے کا ملک پر مسلط ہونا بدقسمتی الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے عمران خان ملک دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ناشنل ایکشن پلانٹ پر موثر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا قومی مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی کسی کو بھی ملک سلامتی کے قلیدی تصور کو نقصان پہنچانی کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان کی بقا سلامتی اور ترقی کی بنیادی مفادات کا نہایت جرد بہادری مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے تحفظ کیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس کا اعلامیہ جاری آئین میں ٹیکنوکریٹ سیٹپ کی کوئی گنجائش نہیں یہ واضح ہے کہ اگر اسمینیہ وقت سے پہلے تحلیل ہو جائے تو نوے روز میں الیکشن ہوں گے کسی کی خواہش اور سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی موشی بہتری کے لیے بھی آئین کے داراکار میں رہتے ہوئے اگدامات ممکن ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر مہنگائے کے خلاف احتجاج تحریک انصاف ایک بار پھر سڑکوں پر پی ٹی آئی آج گجاوالہ میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی رہنماؤں کا خطاب شیڈیول بلوچستان عوامی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ بی اے پی کے کئی اہم ارکان پیپلز پارٹی میں شامل آصف زرداری سی بلوچستان کی اہم شخصیات کی ملاقات بی اے پی کی تین اور پی ٹی آئی کی ایک رکھنے سملی جیالیں بن گئے آئی ٹین دھماکے کے بعد اسلام آباد انتظامیہ الٹ نیوئین نائٹ پر شہر اقتدار کے پانچ اہم مقامات بند رہیں گے لیک فیو پارک اور فیصل مسجد بھی شامل موٹر سائیکل کی ڈبر سواری پر پابندی اطلاق آج شام چھ بجے سے یکم جنوری تک ہوگا روا مالی سال ترسیلات زربر آمدات اور براہ راز قیرمل کی سرمایہ کاری میں کمی پانچ ماہ کے دوران نون ٹیکس آمدن 23 اشاریہ 4 فیصد کم ہوئی بڑی سنتوں کی پیداوار 7 اشاریہ 7 فیصد گر گئی جولائی تا نویمبر مہنگائی کی شرعہ 25 اشاریہ 1 فیصد ریکارڈ کی گئی وزارت خزانہ کی موشی آؤٹ لوک ریپورٹ جاری ملکے والائی علاقوں میں برہباری چترال کالام مالم جببہ اور گردو نواح میں نظار سفید ایوبیا نتیا گلی اور چھانگلہ گلی میں بھی ہر طرف برف ہی برف سیاہوں کی بڑی تعداد ہسی نظاروں سے لطف اندوز